اسلام علیکم جی اور سیلٹ کیلئے چیزیں کیونکہ رمضان میں میرے گھر میں اس طرح کی چیزیں بہت کم بنتی ہیں میرے جو ہزمنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں سبزیاں زیادہ نہیں بنانی تو اب میں نے کہا چلو رمضان خیر سے گزر گیا ہے عید بھی بہت اچھی الحمدللہ سے گزر گئی ہے تو اب جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو ویجیٹیبلز لیتے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ میں سیلٹ کی چیزیں لے لوں بہت ساری چیزیں گھر میں ختم ہوئی تھی لیکن بہت ساری چیزیں سٹل رکھی ہوئی ہیں جیسے ماہ رمضان میں یہاں پہ بڑی اچھی آفرز لگتی ہیں تو میں نے بہت ساری چیزیں لے لی تھی تو کچھ یوز ہو گئی تھی کچھ رکھی ہوئی تھی ابھی میں نے سوچا کہ جو رکھی ہوئی ہے وہ تو یوز کر لوں گی تو جو بہت زیادہ ضروری چاہیے یا جو ابھی آگے کام آئیں گی ویکلی گروسری ہے تو وہ میں کر لیتی ہوں تو یہاں پہ مجھے نان نظر آئے میں نے کہا چلو یہ لے لیتی ہوں کبھی تکہ بنانا ہو یا بٹر چکن تو اس کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ یہاں پہ میں چیز سلائسز لے رہی ہوں یہ ویسے زیادہ تر میں کھاتی ہوں کبھی ایک بنا لیتی ہوں ویجیٹیبلز کے ساتھ یا ٹوست کر لیتی ہوں بریٹ کو تو اس میں بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی صبح کا ٹائم تھا بہت ساری چیزیں تو لگ رہی تھی لیکن بہت سارے شیلفز جو ہے نا وہ سٹیل خالی تھے اور دودھ گھر میں بلکل ختم ہوا تھا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ویکلی وہ لینے کے لیے تو آنا ہی آنا پڑتا ہے نا جیسے دودھ بریڈ انڈے یا سیلٹ کی چیزیں ہو گئی کیونکہ یہ فریش دودھ ہے تو یہ بڑا جلدی ختم ہو جاتا اور اس کی ایکسپائری بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ میں اپنے ہز بینڈ کے لیے بسکٹس وغیرہ لے رہی ہوں اچھا یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا کچھ تو میں لے رہی ہوں کیونکہ ابھی انشاءاللہ میں نے اپنی دوبارہ سے ہیلڈی روٹین پہ آ جانا ہے ہیلڈی ایٹنگ پورشن کنٹرول یہ سب میں نے سٹارٹ کرنا ہے اور کچھ چیزیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بسکٹس اور اس طرح کی یہ میں لے رہی ہوں اپنے ہز بینڈ کے لیے اور یہ مجھے ویکیوم بڑا اچھا لگا پرائیس پیس کی بہت ریزنبل لگ رہی تھی مجھے لیکن میں نے یہ اپن نہیں کیا تھا میں نے کہا اسمان ہوتے تو میں لے لیتی تو اب میں کس طرح سے اکیلے یہ لوں اچھا بہت ٹائم سے میں اب آج کل ذرا ریڈ پوٹیٹوز لے رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فرائز بناتے ہیں بیک کرتے ہیں میشڈ پوٹیٹوز کٹلرز کچھ بھی بناتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے پہلے میں وائٹ زیادہ لیتی تھی لیکن اب نہ پتہ نہیں کیوں آج کل مجھے اس کے ساتھ مزہ نہیں آرہا تو میں نے کہا بس اب میں ریڈ لوں گی اور ریڈ بڑے اچھے رہتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں ڈیمیج ہو گئی ہے ان کا پیک ڈیمیج ہو گئی ہے یا یہ کا چیز مسپلیس ہو گئی ہے نا پھر یہ اس پہ آفر لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کو 30%, 50%, 70% آف میں ملتا ہے میں ماہر حمزان میں بالکل بھی نہیں آئی گروسری کرنے کے لیے شاید ہی کوئی ایک آدھ بار میں گئی ہوں یا ایک دو بار گئی ہوں لیکن زیادہ تر میں اپنے ہسمنٹ سے منگواہ لیتی تھی تو آج جب میں نکلینا باہر تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اتنی اچھی اچھی چیزیں بھی آئی بھی تھی تو میں بس آرام سے دیکھ رہی تھی کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو آپ بس ایک بار دیکھ لیتے ہیں آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے یہ ائر فرائر بھی لاسٹ پیسٹ رکھا ہوا تھا میرے پاس تو خیر آل ریڈی ہے لیکن بڑی اچھی آفر میں یہ تھا یہاں کی نا چیزیں آلڈی کی اچھی بھی بڑی ہوتی ہیں اچھا یہ ویسے تو کڈز کا بیکنگ سیٹ مجھے لگ رہا تھا لیکن مجھے ویسے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں آپ نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں اس طرح کی زیادہ لیتی ہوں اور یہ مجھے سب سے اچھی چیز مل گئی ائر فرائر کا پین یہ مجھے رینڈم لی کہیں سے مل گیا پرائس منشن نہیں تھی مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہا چلو دیکھ لیتی ہوں تو میں کاؤنٹر سے پوچھ لوں گی کیونکہ میں ائر فرائر میں کافی چیزیں بناتی ہوں اور یہ بہت ہی آئیڈیل سائز مجھے لگا اور یہ لاسٹ یئر جو ہے نا پانچ پاؤنٹ کے تھے ابھی آپ دیکھیں سیون پاؤنٹ کے ہیں تو یہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے فور ٹائمز زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان میں تو ہم سنتے ہیں نا سب کہہ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جب میں دیکھ رہی ہوں نا تو یہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں اور سپیشلی جو آپ کی بیسک چیزیں ہیں تو وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے نا کوئی حال نہیں ہے اور یہ مجھے بڑے اچھے لگے ڈائننگ ٹیبل کے جو میٹس ہوتے ہیں لیکن ابھی میں نے اس گھر میں لینے نہیں ہے تو میں نے سوچا جب انشاءاللہ گھر چینج کیا یا کئی اور موو ہوئی نا پھر میں پراؤپر ٹیم کے ساتھ ذرا چیزیں رکھوں گی لیکن ہی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے یہ والی لڈز میں نے لی تھی ماہ رمضان سے پہلے جب میں نے شاپنگ کی تھی تو میری والی تو بہت ہی کیوٹ ہے بہت ہی پیاری ہے یہاں پہ بھی بڑی اچھی لگیوی تھی آفر میں اور یہ والا لیکوڈ مجھے اتنا پسند ہے میں جو بھی لے کر آؤں نا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ والا بہت اچھا لگتا ہے ساتھ کے ساتھ ریپنگ جو فائل ہوتی ہے وہ بھی میں لیتی ہوں کیونکہ اپنے ہسمنٹ کو لنچ وغیرہ بنا کے دینا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ریپ کر سکتے ہیں آپ فریج میں بھی ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور ٹیشو رولز بلکل گھر میں ختم ہوئے تھے تو یہ میں عثمان کو ایک دو دن سے کہہ بھی رہی تھی تو فائنلی میں آئی تو میں نے یہ بھی لے لیے واہر رمضان میں میرا چکر باہر کا یا گروسری کا بہت ہی کم لگا اور یہاں پہ میں نے آج دیکھا تو جی ڈیٹس مجھے نظر آئی اور مجھے پھر سے وہ رمضان والی فیلنگز آنے لگ گئی اتنا دل اداس ہو جاتا ہے نا سوچ کے اچھا یہاں پہ زیادہ تر جو یہ ہوتی ہے نا میں نے ٹیسکو پہ اور باقی جگہوں پہ دیکھی ہیں تو وہ اسرائیل کی ہوتی ہیں تو اسرائیلی پروڈیکٹس ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اب جب لیتے ہیں تو بڑے پڑھ کے دیکھ کے لیتے ہیں بہت ساری چیزیں اس طرح تو انسان اٹھا لیتے لیکن یہ ہے کہ اب ہماری عادت ہے کہ ہم آرام سے تسلی سے پڑھ کے لیتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتا دوں جو بھی باہر سے گروسری کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے اوٹس لینے تھے بریکفسٹ کی چیزیں لینی تھی بریڈ بھی لینی تھی کیونکہ زیادہ تر اب روٹی یا پراتھے تو نہیں کھائے جائیں گے تو یہ چیزیں اب زیادہ ناشتے میں چلیں گی اور ایگز ہم لوگ بہت دونوں شوک سے کھاتے ہیں ہمیں پروٹین بھی کھانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ابھی میں دیکھ رہی تھی تو ایگز تھے ہی نہیں شاید وہ ابھی لگائیں یا ختم ہو نٹس وغیرہ بھی مجھے چاہیے تھے ابھی میں نے بیکنگ بھی کرنی تھی اور بہت ساری ریسپیز بھی بنانی تھی تو یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے تھی تو آج میں آئی تھی تو بس پھر اپنی پسند سے اور جو چیزیں مجھے ضرورت تھی وہ میں لے رہی تھی چائے میں میں سٹیویا یوز کرتی ہوں جتنی بھی ڈرنکس ہوں ہارڈ ڈرنکس ہوں کول ڈرنکس ہوں سب میں میں سٹیویا یوز کرتی ہوں اپنے لئے اور ساتھ کے ساتھ میں نے بیکنگ کی چیزیں بھی لے لی کیونکہ ابھی میں کچھ چیزیں بناوں گی میں اپنے ہزپرن کے لیے بناتی رہتی ہوں آپ میرے ولوگنگ چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری کوکنگ چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میں آ جائی بھی تھی تو میں نے کہا چلو یہ ساری چیزیں بھی میں ساتھ کے ساتھ لے لیتی ہوں اور فرائز لیے ہیں میں نے اپنے ہزپرن کے لیے کیونکہ کچھ نہیں ہوتا نا ائر فرائر میں یہ جلدی سے بن جاتے ہیں تو ایک آٹ پیک میں ضروری فریزر میں رکھتی ہوں اچھا بلو بیریز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں سپیشلی ان کو اوٹس میں ڈالتی ہوں مورننگ میں مجھے بہت ٹیسٹ ان کا اچھا لگتا ہے آپ اس سے سمودیز بھی بڑے مزے کی بنا سکتے ہیں شیکس بھی بنا سکتے ہیں اور چائے میں یہ والی لیتی ہوں کیونکہ چائے کے ہم بہت شوکین ہے تو یہ بڑی کڑک والی چائے بنتی ہے اور فائنلی مجھے ایک کا ایک بڑا والا پیک بھی مل گیا تو یہ میں نے لے لیا اور شکر ادا کیا میں نے کہا چلو ابھی تو گزارا ہوگا پھر جا کے لے لیں گے اچھا یہاں پہ میں سوسس دیکھ رہی تھی لیکن میں نے بھی کچن کی جو ہے ساری دوبارہ سے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے رمضان سے پہلے ایک دن بھی کی تھی اور ابھی مجھے دوبارہ کرنی ہے ڈیکلیٹر بھی کرنا ہے بہت سارا کام کرنا ہے تو یہ میں لے رہی تھی مجھے یہ والا فلیور بہت اچھا لگتا ہے لیمن اور ہرپس کا جو ہوتا ہے لیکن پھر میں نے کہا میں ایک بار دیکھ لو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے پاس یہ رکھا ہوئے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو پھر میں دیکھوں گی تو بس گروسری میں بھی ساری آلموسٹ کر چکی تھی تو اتنی دیر میں میرے ہسبرنڈ آگئے مجھے پک کرنے کے لیے کیونکہ وہ کہیں گئے تھے ابھی تو بس وہ ابھی آئے تو پھر میری ذرا ہیلپ ہو جاتی ہے کام تو میں نے سارا کر لیا تو بس بلنگ بغیرہ میں بھی کرا رہی تھی اور یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹرالی وہ لے لیتے ہیں یا میں پھر ادھر ادھر ذرا اراؤنڈ سے ایک نظر بھی اور ڈال لیتی ہوں کچھ رہنا گیا ہو خیر جی الحمدللہ سے یہ ہماری گروسری ہے باقی ہوتا ہے کہ ابھی ویدر جیسے اچھا ہوگا میں واک پہ جاتی ہوں تو دودھ یا بریڈ یا انڈے یا کچھ اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں ویسے پھر لے لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ویکلی گروسری میں موسٹلی یہ چیزیں آئی ہیں کچھ ابھی کافی ساری رکھی بھی ہوئی ہیں تو وہ پھر یوز کر کے پھر انشاءاللہ جو ختم ہوتی جاتی ہیں میں پھر لے لیتی ہوں آج میں نے بٹر بھی لے لیا جیم بھی لے لیا کیونکہ اسمان اور میں بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن میں نے اب بہت زیادہ ایوائٹ کرنا ہے ان چیزوں کو تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنے ولوگز میں شیئر کروں گی الحمدللہ سے جی بڑی اچھی گروسری ہو گئی اور موسٹلی یہ تھا کہ مجھے زیادہ تر چیزیں مل گئی تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو آج میں آئی ہوں تو ساری چیزیں میں نے نا آرام سے لے لی ہیں تسلی سے اور آپ جب اکیلے آتے ہیں پھر ٹینشن نہیں ہوتی پھر اب آرام سے ساری دیکھ بھال کے اپنی مرضی سے چیزیں لے لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح سے اور ابھی ہم بس گھر کی طرف جا رہے ہیں تو باہر بڑی بارش ہو رہی تھی یہاں ویسے بھی اروق بارش ہوتی ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی تو یہ ہے جی گروسری بس گھر آ کے اب میں نے یہ ساری ٹیبل پر رکھی تاکہ جلدی جلدی میں ان کو سمیٹ لوں آپ کرتو لیتے ہیں بڑے مزے سے انجائے کرتے ہوئے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے گروسری کرنا لیکن گھر آ کے پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو جلدی جلدی بس سمیٹ کے اپنی جگہوں پر رکھیں اور پھر سکون آتا ہے تینکیو فر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ